چیف جسٹس کی تائیناتی کلے پارلیمانی کمیٹی تشکیل نوٹفیکیشن جاری نوٹفیکیشن کے مطابق خصوصی کمیٹی میں بارہ رکین شامل ہوں گے آزم نزدی تارڈ بریسٹر علی زفر بریسٹر گوہر صاحب زادہ حامر ازار شامل نون لیگ سے خواج آصف احسن اقبال شاہستہ پرویز کمیٹی میں شامل پیپس پارٹی کرواجہ پرویز اشرف نوید کمر پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہوں گے پی ٹی آئی کے بریسٹر گوہر علی زفر حامر ازار کمیٹی میں شامل ہوں گے ایم کی ایم کی جانب سے رانہ انسار پارلیمانی کمیٹی کا رکن ہوں گے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس شام چار مجھے ہوگا کمیٹی بنتے ہی چیف جسٹس کی تقریقلی وزارت قانون سے تین سینئر ترین ججز کا پینل طلب کیا جائے گا آرٹیکل ایک سو پہ چتر ایک کی شیخ تین کے تحت پارلیمانی کمیٹی نے چیف جسٹس کا تقریق عمل میں لائے گی چیف جسٹس تین سینئر ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوائیں گے چب اس میں آئینی ترمیم کے بعد پہلی بار چیف جسٹس کی تقریق تین دن قبل ہوگی چیف جسٹس بائیس اکتوبر رات بارہ بچے تک تین نام آئینی کمیٹی کو بھیجنے کے پابند ہوں گے اگر کوئی چیف جسٹس بننے سے انکار کرتا ہے دیگر ناموں پر غور کیا جائے گا اگر دوسرا نام زد جج بھی چیف جسٹس بننے سے معذرت کر لے تو پارلیمانی کمیٹی سروپنگ کورٹ کے اگلے سینئر جج کا نام زیر غور لاسکے گی پانچ اکان جنہوں نے ترمیم کی حمایت میں ووٹ دیا پی ٹی آئی کے ووٹ پر کامیاب ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کہتے ہیں جس طرح سے پریشر ڈالا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا زدوکوب کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی پہلے بھی لوگوں کو توڑا گیا اس وارن بھی تھرڈ ڈگری استعمال کی گئی جب تک فل ہاؤس مکمل نہ ہو ترمیم پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی یہ ترمیم غیر آئینی ہے ہم اپنے لوگوں کا اتصاب ضرور کریں گے چیئرمنٹ سینٹ کے معاملے پر کسی ایک رکن نے شکایت نہیں کی اسے اٹھایا گیا نئے چیف جسٹس کی تائناتی پارلیمانی کمیٹی کرے گی نون لیگ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا وزیر دفاع خواجہ صرف کہتے ہیں ہم چاہیں گے پارلیمنٹ کے پاس جو پاور آئی ہے سب اس پر متفق ہوں یہ قیاس اور آئی عدلیہ کی طرف سے آئی ہم حکومت کو دیکھ لیں گے ہاں ایک بھی سینٹر یا میں نے لا پتہ نہیں ہوا اختر مینگل کی بات میں وضع نہیں جو لوگ بانی پی ٹی آئی سے ملنے گئے وہ آئینی ترمیم پر ووٹ دینے کے لئے تیار تھے انہیں بانی نے ووٹ دینے سے منا کیا ترمیم سے چار دن پہلے ہمارے نمبر پورے ہو گئے کوئی شک نہیں بلاوت بھٹو نے بہت محنت کی ہے ہمارے پانچ اور اکی نیوار میں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا قرآن پر حلف لینے والی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں شیخ وقا سرکرم کی ای بی نیوز کے پرگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہتے ہیں جن لوگوں نے وفداری نہیں کی ان کو پارٹی میں رکھنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے جب تک پارٹی ذمہ دار کوئی فیرس نہیں دیتے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جس نے بانی پی ٹی آئی کو چھوڑا وہ ہم سے نہیں منعرف عرقین نے آنے والی نسلوں کے لئے مشکلات پیدا کی زین قریشی سے سون اکتوبر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا روپوشی آپ ختم ہو جانی چاہئے حکومت نے آئینی ترمیم کی منظوری کے لئے یہ ڈرام آنا چاہیا کابینہ اور کمیٹی کے منظور کردہ مسابدے مختلف تھے خصوصی کمیٹی کا آئینی ترمیم کے لغلطہ استعمال کیا گیا پہلے حکومتی مسابدے میں چھپنچ شکے تھیں جو منظور ہو جاتی تو پاکستان شمالی کوریا پلس بن جاتا اوپوزیشن لیڈر امار ایوک کہتے ہیں زین قریشی کے والے سے کوئی معلومات نہیں سپیکر اسمبلی کو اجلاس کے دوران کہا تھا اسمبلی کے فورت فلور کے ایک کمرے میں ہمارے کچھ لوگ لاکر رکھے ہیں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے والوں کے گھروں کے باہر پورا منحتجاج کا کہا تھا وقت اور عوامی ہمایت دونوں پی ٹی آئی کے پاس ہیں ہماری اور مولانا کی سمتے ہم سمجھتے ہیں یہ حکومت جالی منڈیٹ سے وجود میں آئی قومی اسمبلی کا اجلاس شام پانچ بجے دوبارہ ہوگا ایجنڈا جاری جلاس میں تین نئے بل پیش کیا جائیں گے شفقت عباس اور ایم کی ایم کی جانب سے بھی دو آئینی ترمیم بل پیش ہوں گے قومی اسمبلی جلاس کے دوران مختلف قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی 26 آئینی ترمیم سینٹ و قومی اسمبلی دو تہائی اکسریت کے ساتھ منظور قومی اسمبلی میں ترمیم کی منظوری کے حق میں دو سو پرچس اور مخافت میں مبارہ ہوڑ ڈالے گئے سینٹ میں بل کے حق میں 65 ووٹ پڑے چار عرقین نے مخالفت کی پی ٹی آئی سنیتہات کانسل اور ایم ڈبلی ایم نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اکتر منگل کی مخالفت کے باوجود ان کی پارٹی کے دونوں سینٹرز کا آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ پی ٹی آئی کا کوئی سینٹر منحرف نہ ہوا حکومت کو ملنے والے 65 ووٹوں میں چوبیس پیپس پارٹی کے انیس نون لی کے پانچ جی ایو آئی چار گلوچستان ووامی پارٹی کے تین ایم کی ایم تین ای این پی کے چار ازاد سینٹرز نے ووٹ دیے انوار الحقاقر محسن نقیف فیصل وافڈا اور عبدالقادر نے بطور ازاد عرقین ووٹ دیے آئینی ترمیم سیاسی جماعتوں اور جمہوریت کی فتح منظوری کا کریڈٹ مولانا فضل امان کا ہے ان کا کردار تاریخ میں یاد رکھا جائے گا قومی سمریز سے خطاب میں چیئرمن پیپس پارٹی بلاوت بھٹو نے کہا والد کے بعد سیاست مولانا فضل امان سے سیکھی آئینی عدالت کی تجویز سب سے پہلے قائد عاظم نے دی پارلیمان کے گھڑ گھومنے والا کالہ سامپ افتخار چودری کے عدالت ہے کالہ سامپ نے کئی وزراء عاظم فارق کیے کالہ سامپ نے اٹھاروی ترمیم فارق کرنے کی دھمکی دی اٹھاروی ترمیم کے دوران اتفاق رائے پیدا کیا تھا اس ترمیم کے وقت آئین سے آمر کے تمام کالے قوانین کو نکالا تیہ ہو گیا پارلیمنٹ سروپیم یہ ترمیم نہیں قومی اجہتی کی شاندار مثال ہے وزراء عاظم شباہ شریف کا ایوان سے خطاب کہا ترمیم کے بعد منڈلاتے خطرات کم ہو گئے ارکین پارلیمنٹ نے پاکستان کے آئین میں ایسی ترمیم کی ہیں جن سے ملک کا مستقبل محفوظ ہوگا میں ساکر جمہوریت پر شہید محترمہ بین عظیب بھٹو اور نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ترمیم کے منظوری کے لئے چیئرمن پی پیس پارٹی بلاول بھٹو اور مولان فضل امان کا مشکور ہوں بلاول بھٹو نے آئینی ترمیم کے لئے خلوص سے دل کے ساتھ محنت کی کاش پی ٹی آئی بھی آئینی ترمیم میں آتی تو بہت اچھا ہوتا ہاؤس میں موجود لوگ ذاتی انا کروان کر کے آگے بڑھیں اور اس عظیم کارنامے کو انجام دیں میں نے کہا تھا آئینی اصلاحات لائے جائیں فضل امان کا ایوان سے خطاب کہا دوزار چھے میں جب نون لیگ اور پی پیس پارٹی کے دمیان میں ساکر جمہوریت پر دستخط ہوتے تو اس کو پذیرائی ملی آئین میں تبدیلی دوتیہ ایک سریعت سے کرنی ہوتی ہے ان کاوشوں میں میرے ساتھ پاکستان طریقہ صاحب بھی شامل رہی میں نے متفقہ آئینی ترمیم بنانے میں محنت کی ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن عملن آمرانہ قوتیں مضبوط ہوئی ہیں آج متنازے باتیں نہیں چھیڑنا چاہتا اقتدائی مساویدہ چھپند چیکھوں پر مشتمل تھا یہ کان چانٹ نظریاتی بنیادوں پر ہوئی ایسی چیزیں تھیں کہ جمہوریت کا قتل کر رہے تھے 26 وی آئینی ترمیم کے تحر تیرہ رکنی سپرینج جڈیشل کمیشن قائم کیا جائے گا کمیشن میں چیف جسٹس سپرینج کورٹ کے تین سینئر ترین جرج آئینی بینچز کا ایک سینئر ترین جرج شامل ہوں گے وفاقی وزیر قانون اٹانی جنرل اور پاکستان بار کانسل کا نامزد وکیل کمیشن کا حصہ ہوں گے قومی سمبلی اور سینٹ کے دو ارکان بھی کمیشن کا حصہ ہوں گے ایک خاتون یا غیر مسلم جو سینٹ کا ٹیکنوکریٹ بننے کا اہل ہو لیکن پارلیمنٹ کا رکن نہ ہو جیڈیشل کمیشن کارکن ہوگا اس رکن کو سپیکر قومی سمبلی دو سال کے لئے جیڈیشل کمیشن کا رکن نامزد کرے گا جیڈیشل کمیشن آئینی بینچز کے ججوں اور مدد کا تائین کرے گا ہائی کورٹ میں بھی آئینی بینچز بنائے جائیں گے آئینی بینچز کا سینئر ترین جرج ان بینچز کا سربراہ ہوگا ہائی کورٹ میں دائر آئینی درخواستوں کی سماعت صرف آئینی بینچز کریں گے آئینی بینچز کے سامنے کیسز لگانے کا فیصلہ آئینی بینچز کا سربراہ اور دو سینئر ترین ججوں کی کمیٹی کرے گی ہائی کورٹ میں زیر سماعت تمام آئینی درخواستوں اور اپیلیں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچز کا منتقل ہو جائیں گے روپین کورٹ میں آئینی بینچ کا ذکر چھڑ گیا ججوں کے دلچسپ ریمارکس مسابقت کمیشن کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے لگتا ہے یہ سوال سوپنگ کورٹ میں ہر روز اٹھے لگے گا کیا کیس ہاں آئینی بینچ سنے گا یا آئینی بینچ یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں وکیل فروغ نصیم کا کہنا تھا سیاسی کیسز اب آئینی کیس بن چکے جسٹس آئیشہ ملک نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کی آئینی بینچ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تین ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں ہمیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا سوپنگ کورٹ سے پی ٹی آئی انٹرپارٹی لیکشن کے خلاف فیصلے نظرستانی درخواست خارج حکمنامے میں کہا گیا پی ٹی آئی وکلا نے کیس کے میرس پر دلائل ہی نہیں دیے گزشتہ فیصلے میں کسی غیر قانونی نکتے کے نشاندہ ہی نہیں کی گئی جسٹس مسرط حلالی نے استفسار کیا ایک جماعت انٹرپارٹی تخبات کرانے میں کیوں تاخیر کر رہی ہے انٹرپارٹی تخبات کروانا تو ایک ہفتے کا کام ہے بریسٹر علی زفر نے چھبیسویں آنی ترمیم کا حوالہ دیتے کہا یہ بینچ اب یہ کیس سن ہی نہیں سکتا نہ ہم اس کے سامنے دلائل دیں گے چیف جسٹس قاضی فاجیسا نے ریمارکس دیے ہمیں کسی ترمیم کا معلوم نہیں ترمیم سے متعلق ہمارے سامنے کچھ نہیں ہمیں نہ بتائیں ہم کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں ہمیں نہ بتائیں حکم نامے میں کیا لکھنا ہے کیا نہیں جسٹس محمد علی مزہ نے کہا آپ کی جماعت کا انتخابات کا آئین بہت شفاف ہے یا تو آپ ایسے آئین کو بدل دیں یا اس کے مطابق انٹرپارٹی تخبات کروائیں پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کے کیس کی سماعت کے دوران وکیل پی ٹی آئی حامد خان اور چیف جسٹس میں تلخ جنوں کا تبادلہ پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے نظر ثانی درخواست کے لیے لارجر بیج تشکیل دینے کی استعداہ کر دی چیف جسٹس قاضی فاجیسا نے کہا نظر ثانی کا معاملہ ہے حامد خان نے کہا دالت ترسونی تحاد کانسل اور الیکشن کمیشن کیس کے فیصلے کا پیراغراف دیکھ لے چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا وہ فیصلہ ہم کیوں دیکھیں یہ الگ معاملہ ہے ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھیں گے جس پر نظر ثانی درہ التوا ہے آپ نے اس پوائنٹ کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا آپ کیس کو چلا لیں حامد خان نے کہا موجودہ تین رکنی بینچ کیس نہیں سن سکتا سنی تحاد کانسل کیس میں تیرہ رکنی بینچ فیصلہ دے چکا کارجی فعزیسہ نے کہا آپ نے اپنی بات تو کرنی ہی نہیں جو کہنا ہے مو پر کہنا ہے ٹیلی ویجن پر بیٹھے نہیں ہمارے مو پر جو مرضی کہیں پیٹ پیشے نہیں آپ نے دلائل کیوں نہیں دیے جواب دیں حامد خان نے کہا موجودہ دلائل نہیں دینے ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت موتصب ہو چیف جسٹس نے کہا میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا چلیں پھر گپ شپ کر لیتے ہیں آپ کو سننے میں مزا آتا ہے حامد خان نے کہا موتصب ہونے کی درخواست تو دی جا سکتی ہے جسٹس مسرط ہلالی نے پوچھا موتصب کیوں جو آئین پر بات کرے موتصب ہوگا چیف جسٹس نے کہا آپ بہار جا کر تقریر کریں نواز شریف کا چند روز میں لندن روانگی کا امکان ذرائع کے مطابق نواز شریف روانہ ہفتے ہی لندن روانہ ہو سکتے ہیں لندن میں چیک اپ کے بعد امریکہ جائیں گے چھویسویں آئینی ترمیم سے بروقت انصاف ہوتا نظر آئے گا وزیراعالہ پنجاب مرنگ نواز کی آئینی ترمیم پاس ہونے پر قوم کو مبارک بات کہا آئینی ترمیم عوام کی آواز سب سے بلند ہونے کا واضح پیغام ترمیم پارلیمنٹ کی بالدرستی کے لئے ناکذیر تھی سود کے خاتمے کے شکہ خیر مقدم کرتی ہوں وزیراعالہ سین مراد علی شاہ کی چھویسویں آئینی ترمیم کی منظوری پر بلاول بھٹا زرداری کو مبارک بات قائد تفاق رائے پیدا کرنے کے لئے بلاول بھٹا زرداری نے قائدانہ کردار ادا کیا آئین سازی کے لئے تفاق رائے پیدا کرنے پر تمام جماعت مبارک بات کی مستق ہیں وفاقی شرعی عدالت کا چھویسویں آئینی ترمیم کا خیر مقدم کہا پارلیمنٹ نے آئین میں پاکستان میں چھویسویں ترمیم کو متفقہ طور پر منظور کیا آرٹیکل 38 ایف میں ترمیم کے مطابق یکم جنوری دوزرٹائیس تک سود کے مکمل خاتمے کو لازمی قرار دیا گیا یہ پاکستان میں اسلامی مالیاتی اور بنکاری نظام کے فروک لے ایک اہم پیش رفت ہے مفتی آزم تکی عثمانی کہتے ہیں مدت کے بعد خوشکبری ملی قوم کو مبارک بات ہو چھویسویں آئینی ترمیم کے تحت ملک سے سود کا خاتمہ ہو جائے گا وفاقی شرعہ دارت اور مدارس کا مسئلہ بھی حل ہوا مولانا کی کوششوں سے ملک شدید انتشار سے بچ گیا آج مولانا فضل امان کو خراجت تحسین پیش کرنے کے لئے الفاظ نہیں مل رہے ایسی حکومت نے عدلیہ پر حملہ کیا جس کے پاس جائز منڈیٹ نہیں مرضی کے بندے اٹھا کر فیصلے لیں گے تو ادارے آگے نہیں بڑھیں گے وزیراعلا کے پی علیم انگرنہ پور کا صوبائی سمبلی میں اظہار خیال کہا پارٹی پر مشکل وقت آیا تو پتہ چل گیا کون غدار تھا کون بزدل اور کون نظریاتی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ووٹ تو نہیں دیا مگر بانی پی ٹی آئی کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا جن لوگوں نے بھی وفاداریاں بدلی انہیں نہیں چھوڑیں گے وفاداریاں بدلنے والوں کے نام آج رات تک سامنے آ جائیں گے جو کہتے تھے سیٹیاں بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی بینوں پر ایک لفظ نہیں بول رہے پارلیمنٹ ایرینز کی خرید و فروک کی گئی سنیتہات کونسل کے سربراہ صاحب زادہ حم رضا کی ای بی ای نیوز کے پرگرام بدلوں میں گفتگو کہا ارکین سمری کو خریدنے کے لیے سی کروڑ نیٹ کیش تک لائے گیا یہ بولی دو عرب روپے تک بھی گئی مرضی کی پیمنٹ اور جگہ کا انتخاب بھی ارکین کے مرضی پر رکھا گیا دنیا کے کسی بھی ملک میں رقم دینے کی سہولت فراہم کی گئی یہ تک کہا گیا دائیگی ڈالر روپے یا کسی اور کرنسی میں ہو تو وہ بھی مل جائے گی زین قریشی نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کر کے ہدایت نہیں زین قریشی کو شاہ محمود نے پابند کر کے کے پی جانے کی ہدایت کی اچانک زین قریشی سے رابطہ ختم ہو گیا ان کا فون بن جا رہا تھا اس کے بعد کی صورتحال زین قریشی ہی بتا سکیں گے سینٹر زرکہ اور سینٹر فیصل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ دونوں سینٹر سب کے رابطے میں تھے تریکن صاف کا پارٹی سے رابطہ نہ کرنے والے اور رکین پارلیمنٹ کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ حکومت کو ووٹ نہ دینے کے باوجود غائب رہنے والے تمام رکین کو انکواری کا سامنا کرنا پڑے گا انکواری سینٹر صحیف اللہ عبرو سینٹر زرکہ تیموز سینٹر فیصل سلیم کے خلاف ہوگی برانے سملی میں زینٹر قریشی ریاض فتیانہ اسلام گھومن شامل پارٹی نے انکواری کا فیصلہ زینٹر قریشی کے آخری وقت پر آئے بیان کے بات کیا کمیٹی کا اعلان ہونے کے بعد تحقیقات چرو کمیٹی اپنے رپورٹ بانی پی ٹی آئی کو جمع کرائے گی جس کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا اسد کیسر نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والوں کو غردار قرار دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کمزوری دکھانے والوں کے خلاف قانونی کروائی ہوگی زینٹر قریشی نے اپنی پوزیشن واضح کرتے کہا آئینی ترمی پر میرے خلاف گرمراکن پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے میری کسی حکومتی اہلکار سے ملاقات ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا والد کے کہنے پر روپوشی اختیار کی سینٹرز زکا تامر کی بھی ووٹنگ میں شمولت کی تردید رات کے اندھیرے میں عدلیہ پر قبضہ جمانے کی ترمیم کی گئی امیر جماعت اسلامی حافظ نیمروان کے پریس کانفرنس کہا چیف جسٹس کا تقرب پارلیمانی کمیٹی اور وزیراعظم کو دینا عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش اس پارلیمان کی تو حیثیتی فارم سنتالس کی پیدوار ہے نمبر پورے تھے تو آپ کو کوئلوں کی دلالی کی کیا زورت تھی پی ٹی آئی کو کسی قسم کے مذاکرات میں شرکت ہی نہیں کرنی شاہیے پی ٹی آئی نے بیک آٹ کر کے اچھا کیا امینے عدل بازائی کے خلاف ایک اور ریفرنس سیلیکشن کمیشن کو ارسال سپیکر پہلے بھی عدل بازائی کا ریفرنس سیلیکشن کمیشن کو بھیج چکے ہیں دوچستان سے تعلق رکھنے والے عدل بازائی پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے پیشاور ہائی کوٹ میں آئینی ترمیم کے خلاف اور سینٹر اتخابات کرانے کے لئے درخواست نے آس سماعت کے لئے مکرر چیف جسٹس اشتیہ کے برہن کی سرباہی میں تین رکنی لاجہ بینچ سے سماعت کرے گا لاجہ بینچ میں جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس وقار احمد شامل آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر عدالت نیٹرانی جنرل کو پیش ہونے کی ہدایت کی تھی پی ٹی آئی رہنما آزم سواتی نے خیبر پختنخواہ میں سینٹر ایلیکشن کرانے کے لئے درخواست دائر کر رکھی ہے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ بی این پی منگل کے دو سینٹرز نے صیفے طلب بی این پی منگل کے سرباہ اختر منگل نے کہا ہمارے سینٹرز نے پارٹی فیصلے کے خلاف عرضی کی اگر ہمارے سینٹرز نے صیفہ پیش نہیں کیے تو سی ای سی کمیٹی میں فیصلہ کریں گے لوگوں سے زبردستی ووٹ لیے گئے سینٹر نسیمہ احسان اور سینٹر کاسم رونجھو نے اختر منگل کے مخالفت کے باوجود آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا ایف بی ایر کا لیڈ فائلرز نون فائلرز کی کٹیگریز ختم کرنے کے لئے نیا قانون تیار انکم ٹیکس آرڈنیس دھوزار ایک سے لیڈ فائلرز اور نون فائلرز کی کٹیگریز ختم کر دی جائیں گی جائدات اور گاریوں کے خریداروں کی جیسے مالیاتی لیندین کے لئے آمدن کے ذرائع کی وضاحت کرنا ہوگی نائے مصویدہ قانون میں آمدنی کے ذرائع کی وضاحت کے لئے مختلف مالیاتی حدیں تجویز خانہ آئین آئین میں ازادی مارچ کے حوالے سے درچ مقدمہ انصداد دشگردی عدالت نے وزیراعلا کے پی علی امین گرناپور کا اشتہاری قرار دینی کی کاروائی شروع کر دی کیس کی سماعت کے دوران فیصل جاوید کی حاضر سے استثناء کے درخواست منظور سماعت 21 نومبر تک ملتوی لاپتہ وکیل انتظار حسین پنجوتا کی بازیابی کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلامباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا بس بہت ہو گیا آئی جی کو کہیں پیش ہوں کیفز اسٹرس آمیر فاروق کے رمارکس کہا کوئی پیش رفت ہوئی ہے ایسے چور نے بتایا عدالت کے حکمات پر ہم نے رابطہ کیا دو تصویریں فرانٹ کی ملی ہیں وہ دے دیں چپ جیسٹرس نے کہا تفتیش آپ نے کرنی ہے انہوں نے نہیں کرنی عدالت نے آئی بی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے رمارکس دیئے کبھی کوئی کام خود بھی کر لیا کریں کیا سارا کام عدالت نہیں کرنا ہے بار بار پوچھ رہا ہوں رپورٹ کا کیا بنا کہ اس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی بانی پی ٹی آئی کے تی بی مہینکل اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر درخواست میں صدا کی گئی بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین کو رسائی نہیں دی جا رہی ڈاکٹر آسنگ یوسف ڈاکٹر سمینہ نیازی اور این ٹی ڈاکٹر کو فوری معینے کی جاست دی جائے اڈیالا جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں مزید توسی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خرشات کے باعث کیا گیا ملاقاتوں پر پابندی تحکم سانی رہے گی پابندی کا طلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا